عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم وآلہ وسلم جنگ کی ابتدا کچھ اس طرح سے ہوتی ہے کہ سب سے پہلے کفار قریش کی عورتیں تف بجا بجا کر شیر گاتی ہوئی آگے آتی ہیں اور ان شیروں میں وہ جنگ بدر کے اپنے قتل ہو جانے والے لوگوں کا ماتہ منا رہی ہوتی ہیں جو باقی ان کی فوج ہوتی ہے اس کو جوش دلا رہی ہوتی ہیں ان عورتوں میں سب سے آگے کفار کے سپاہ صلی اللہ ابو صفیان کی بیوی ہند ہندہ بھی کہیں اس کو کہا گیا ہے وہ ہوتی ہے مشرقین کی صفوں میں سے سب سے پہلے جو شخص جنگ کے لیے نکلتا ہے وہ ابو آمیر آسی تھا جس کو اس کی عبادت اور پارسائی کی بنا پر مدینہ والے راہب کہا کرتے تھے مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فاسق کا نام دیا تھا زمانہ جہلیت میں یہ شخص اپنے قبیلہ آس کا سردار تھا اور مدینہ میں بہت مقبول تھا مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ترشیف لائے تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید حسد ہونے لگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں مدینہ سے نکل پڑا اور مکہ جا کر رہنے لگا اور کفار قریش کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے پر امادہ کرنے لگا اس کو بڑا بھروسہ تھا کہ میری قوم یعنی مدینہ کے انسار جب مجھے دیکھیں گے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ کر میرے پاس آ جائیں گے تو مدان جنگ میں مجھے نکلتا ہے اور کہتا ہے اے انسار کیا تم لوگوں نے مجھے پہچانا میں ابو آمیر راہب ہوں تو انسار نے چلا کر اسے کہا کہ ہاں ہاں اے فاسق ہم تجھے خوب جانتے ہیں خدا تجھے زلیل کرے ابو آمیر نے جب اپنے لئے فاسق کا لفظ سنا تو دلمل آ گیا کہنے لگا ہائے افسوس میرے بعد میری قوم بلکل ہی بدل گئی پھر کفار کی ایک ٹولی جو اس کے ساتھ ہی مسلمانوں پر تیر برسانے لگی اس کے جواب میں انسار نے بھی اس زور کی سنگباری کی کہ ابو آمیر اور اس کے ساتھ ہی میدان جنگ سے بھاگ اٹھے پھر کفار کے لشکر سے ان کا علم بردار تلہ بن ابو تلہ آگے نکلا اور کہنے لگا کہ کیوں مسلمانوں تم میں کوئی ایسا ہے کہ یا تو وہ مجھ کو دوزق پہنچا دے یا خود میرے ہاتھ سے جنت میں چلا جائے وہ اتنے گھومنٹ سے یہ جملہ بولتا ہے کہ اس کی بات سنکے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہاں میں ہوں اور یہ کہہ کر آپ رضی اللہ عنہ ایک ایسا وار کرتے ہیں کہ اس کا سر پھٹ جاتا ہے اور وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگتا ہے لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کو قتل کرنے کے بجائے مو پھیر کر واپس آ جاتے ہیں لوگ جب آپ رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں کہ آپ نے اسے قتل کیوں نہیں کیا تو آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس کے سر پہ وار کیا تو اس کے کپڑے کھل گئے اور اس کو بغیر کپوں کے دیکھ کر مجھے شرم آگئی اس لئے میں نے مو پھیڑ لیا پھر تلہ کے بعد اس کا بھائی عثمان بن ابو تلہ بھی آتا ہے وہ بھی شیر پڑھا ہوتا ہے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اس کے مقابلے کے لئے تلوار لے کر آگے نکلتے ہیں اور اس کے کندے پر ایسا تلوار کا ہاتھ مارتے ہیں کہ تلوار ہڈی کو کارتے ہوئی کمر تک آ جاتی ہے اور حمزہ رضی اللہ عنہ اس وقت یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ میں حاجیوں کو پانی پلانے والے عبد المطلب کا بیٹا ہوں اور اس کے بعد عام جنگ شروع ہو جاتی ہے انشاءاللہ باقی نیکس ویڈیو میں السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ